دیکھو نورین میری بات سمجھنے کی کوشش کرو دکھ کی اس گھڑی میں بہور اس کے گھر والوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ اب کیا کرو ارے میں تو اب سفر کرنے کے قابل ہوں نہیں اپنی بیماری کی وجہ سے اتفاق رہا تم آئی ہوئی ہو تو کتنا اچھا ہو کہ تم چلی جاؤ بھی پر اممہ میری باپ سے کے دن بہت قریب ہیں میں کیسے چلی جاؤں کون سے کوئی بہت دن کے لیے جانا ہے تم نے دو دن کی تو بات ہے سوہم ہوتے ہی تم پاپس آ جانا پر اممہ شہریار اوفو کتنی بار کہا ہے نورین تم شہریار کی طرف سے اپنے دل سے ساری بدگمانیاں ہٹا دو میں ہوں نا یہاں پر تم کیوں فکر کر رہی ہو بس تم میرے کہنے سے چلی جاؤ میرا بیٹا اچھا میں چلی جاتی میرا دل نہیں ماندھا دیکھو دکھ سکی ایسی کھڑی میں دماغ سے عقل سے کام لیا جانتا ہے دل سے نہیں لیا جانتا تم چلی جاؤ گی تو بہت اچھا ہوگی ٹھیک ہے پھر میں دو دن میں واپس آ جاؤں گی کہتو رہی ہوں سوہم کے بعد واپس آ جانا بیٹا کچھ نازیا کا بھی سوچوں بھائی ان کا ہے نہیں کتنا بڑا غم ہے جو ان کو ملا ہے اس وقت ارے ماں کے بعد دونوں بہنیں کتنی اکیلی پڑ گئی ہیں اللہ کے حکمتیں اللہ ہی جانے ہیں بندہ کچھ نہیں سمجھ سکتا بس تم ہو آؤ بیٹا بس بہت افسوس ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے آمین آمین وہ سنبھل کا آئے ہیں اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے ماں کی موت کا قصور وار خود کو سمجھ رہی ہے کہتی ہے کہ میری وجہ سے اب میں چھوڑ کے چلے ہیں میں اس کے آنسوں نہیں دیکھ سکتا سمجھ میں نہیں ہارا کہ میں اسے کیسے سمبھالوں کیسے سمجھاؤں آہستہ آہستہ ہی صبر آئے گا اس میں وقت تو لگتا ہے موکہ ہی تو بھروسہ نہیں رہا مجھے میری طبیعت بھی ناساز رہتی ہے سوچتا ہوں کل مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا میری مچی کا کیسی باتیں کر رہے ہیں آبا بچا آپ بھی تو ہمارا سہار ہے اگر آپ بھی ہمت ہار جائیں گے تو میرا کیا ہوگا سنبھل کا کیا ہوگا ایسی باتیں بات کریں میں سنبھل کو دیکھتا ہوں کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے ابا جان کا حال تو آپ نے دیکھ لیا جس دن سنبھل نے شہریار سے رشتے کیلئے منا کیا ہم نے اسی دن بستر پر پڑھ گئی تھی اور اب سنبھل بھی ڈپریشن میں جا چکی ہے اس ایک اسما کی وجہ سے میرا پورا گھر تباہ کی موسیقی موسیقی موسیقی